مہراشتر دوارے پر رہیں گے سیم دکٹر موہن یاداو ناکپر میں اس ثانیہ کارکرم میں شامل ہوں گے وہیں یہ وطمال می بیجیپی کارکرموں سے ملاقات کریں گے شام سات بجے سیم ہاؤس میں لوگوں سے کریں گے چرچہ تو یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں مہراشتر دوارے پر آج جو سیم دکٹر موہن یاداو ناکپر میں اس ثانیہ کارکرموں میں شامل ہوں گے ستانی کارکرم نارپو میں ہیں یہ وطمال میں ویجی پی کارکرداؤں سے ملاقات بھی کرنے والے ہیں اس کے لئے وشام ساتھ بجھے سی ام ہاؤس میں لوگوں سے چرچہ بھی کریں گے سی ام موہن یاداو سی ام موہن یاداو کی کیبنیٹ کا وزتار ہو گیا ہے رام ریواز راوٹ نے راج کے منتری کی روپ میں شپت لی پندرہ منٹ میں انہوں نے دو بار شپت لی اتحاس میں ایسا پہلی بار ہوا جب کسی نیتا نے دو بار شپت لی ہے ریپورٹ دیکھئے پہلے راج منتری کی شپت پھر راج کے منتری کی شپت جی ہاں مدی پردیش کے اتحاس میں ایسا پہلی بار ہوا ہے جب کسی نیتا نے دو بار شپت لی سی ام موہن یاداو کی کیبنیٹ کا وزتار ہو چکا ہے رام نیواز راوٹ کو راج بھون میں شپت دلوائی گئی لیکن شپت لیتے سمیں رام نیواز راوٹ گلتی کر بیٹھے وہ راج کے منتری کی جگہ راج منتری بول پڑے جس کے پندرہ منٹ بعد انہیں پھر سے شپت دلوائی گئی اب آپ کے مند میں سوال ہوگا کہ راج کے منتری اور راج منتری میں کیا انتر ہوتا ہے تو بتاتے راج کے منتری مطلب کیبنیٹ منتری جو سیدھے سیم کو ریپورٹ کرتے ہیں ایک سے زیادہ منترالے دیئے دا سکتے ہیں کیبنیٹ بیٹھاک میں شامل ہونا ضروری ہے وہی راج کے منتری کی مدد کے لیے بنایا جاتی ہیں ریپورٹنگ کیبنیٹ منتری کو ہوتی ہے کیبنیٹ منتری سے کم پاور ہوتی ہے ایک منترالے میں ایک سے زیادہ راج کے منتری بنایا جا سکتے ہیں کیبنیٹ منتری کی گیر موضودکی میں منترالے کی پوری ذمہ داری ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی راج کے منتری سوطنتر پرابار بھی ہوتا ہے جس کے پاس اپنا الگ منترالے ہوتا ہے ان کا کیبنیٹ میٹنگ میں حصہ لینا ضروری نہیں ہوتا فیلحال رام نیواس راوتم موہن سرکار میں کیبنیٹ منتری بن گئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ پردیش کا وکاس کرنا میری پراتھ مکتا ہے منتری 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 کے ناتے رام نیواس راوت کی انہوں کا لاغ ملے گا ہمارے اپنے مددے سرکار کے منتری منڈل میں ایک نئے صدیش کا مانی مہمائی مراجبال کے سفت کے ساتھ آگمان ہوا ہے مجھے اس بات کی پرسندتہ کیبنیٹ منتری کے ناتے سے سری رام نیواس راوت جی کا اچھا لنبا جیون ہے اور ان کے اپنے انبھاؤ کا سرکار کو بھی لاغ ملے گا چھتر کی جنتہ کو بھی ملے گا جوالے ونچل سے ان کا خاص کر کے شوپور جیسے ایک پچھڑے اور وکاس کی سنبھاؤ نہ ہو لے جلے سے ان کا پرتنی تو مل رہا ہے میری اپنے اور سے ان کے اس نئے دائی ترکی بہت 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 بڑھائی ایک کیبنیٹ منتری ہونے کے ناتے سے ان کا انبھاؤ پوری کیبنیٹ کو بھی ملے گا میری اپنے اور سے کنہ بڑھائی نرسل لوگ سبا چناؤں کے بعد سے کیبنیٹ وستار کی چرچہ تھی اور انبھاؤی نیتا رام نیواز راوت کو کیبنیٹ میں جگہ دی گئی ہے انہیں کیبنیٹ میں شامل کرنے کی وجہ جانے تو گوالیر چمبل میں OBC کا بڑا چہرہ ہے OBC برگ میں اچھی پکڑ مانی جاتی ہے چار سیٹوں پر BJP کی ریپورٹ ٹھیک نہیں تھی چناؤں سے پہلے راوت کو شامل کر آیا گیا راوت کے BJP میں آنے سے کانگریس کو جھٹکا لگا سمبھاگ میں OBC برگ کے ووٹر BJP کے ساتھ آئے چار لوگ سبھا سیٹوں پر BJP کی جیت ہوئی چار لوگ سبھا سیٹوں پر جیت میں راوت کی بڑی بھومکہ رہی منتری بننے سے گوالیر چمبل میں بڑا فائدہ ہوگا اب موہن سرکار میں 11 منتری ہو گئے ہیں 3 منتریوں کا پد آبھی بھی کھالی ہے منتری منڈل بستار میں ایک منتری کو شامل کیا گیا ہے رام نیواز راوت ایسے پہلی بیکتی بن گئے ہیں جنہوں نے دو بار شپت لی ہے موسیقا ایم نیوزشٹے موسیقا موسیقا